السلام علیکم میرا نام ہے محمد بلال امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے بہت اہم نوٹیفکیشن جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے آپ کی جو ویکیشنز ہیں ان کے حوالے سے تو وہ سارا میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنے والا ہوں آپ کو پتا ہے کہ اس چینل پر آپ سے ہمیشہ ریل اپ ڈیٹس جو ہیں وہ بروقت شیئر کی جاتی ہیں تو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیا کریں چینل کو اور جو بیل آئیکن ہوتا اس کو آپ نے آل پر پریس کرنا ہے اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں تاکہ ایسی ہی جو اہم اپ ڈیٹس ہوتی ہیں وہ آپ تک بروقت پہنچائی جاتی رہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت کوویڈ نائنٹین کی جو صورتحال ہے پاکستان میں وہ اپنی پیک پر ہے اور آپ جانتے ہیں کہ پہلے ہی پنجاب کے ساتھ ڈسٹرکس ہیں ان میں جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو بند کیا جا چکا ہے اور جو سندھ ہے اس میں ابھی تک تحال تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بند نہیں کیے گئ لیکن اب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں ان سی او سی کی جانب سے ملک بھر میں مجودہ صورتحال کے پیش نظر تعلیمی اداروں کو بند کرنے کی سفارش کر دی گئی ہے کہ تمام جو پاکستان کے اندر تعلیمی ادارے ہیں ان کو بند کیا جائے کیونکہ اس وقت جو کرونا پوزیٹیو کی جو شرح ہے وہ چھیں فیصد سے بھی تجاوز کر گئی ہے ایک اہم نوٹیفکیشن جو ہے وہ فیڈرل بورڈ کی جانب سے بھی جاری کر دیا گیا ہے وہ نوٹیفکیشن آپ کو سکرین پر بھی نظر آ جائے گا تو میں اس کی تفصیلات آپ کو بتا دوں کہ فیڈرل بورڈ کی جانب سے جو جاری کیا گیا ہے نوٹیفکیشن اس کے مطابق جتنے بھی فیڈرل بورڈ سے ریلیٹڈ ادارے ہیں وہ پندرہ مارچ سے لے کر اٹھائیس مارچ تک بند کر دیے گئے ہیں اور یہ نوٹیفکیشن جو ہے یہ کل رات جو ہے یہ جاری کیا گ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ صورتحال اگر مزید بگڑتی ہے پاکستان میں تو تعلیمی اداروں کو پورے پاکستان کے اندر بند کیا جا سکتا ہے کیونکہ سب سے زیادہ جو اس وقت اہم بات ہے وہ آپ جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں آپ کی جو صحت ہے یہ سب سے زیادہ جو ہے اہم ہے تو اس لیے اہم فیصلے جو ہیں وہ متوقع ہیں اور اہم اجلاس جو ہے وہ جلد ہی ہونے والا ہے جس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا آپ پورے ملک میں جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو بند کیا جانا ہے یا نہیں کیا جانا ان سی او سی کے مطابق جو صورتحال ہے اس کا بڑا بیریک بینی سے معاینہ جو ہے جائزہ جو ہے وہ لیا جا رہا ہے تو جیسے ہی کوئی اہم اپ ڈیٹ آتی ہے آپ کے امتیانات کے حوالے سے ویکیشنز کے مزید بڑھ جانے کے حوالے سے یا کوئی بھی اہم اپ ڈیٹ آئے گی تو اس چینل پر آپ کو بروقت ملے گی تو ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کر اور چینل پر آپ نے ویزٹ ضرور کرتے رہنا ہے اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ